ارے ارے شنچین تمہیں کیسا لگ رہے ہمارے سیٹی کے اندر بہت مجھا لائے دل گادل گادل ہونا ہے سوہے گائیز وٹس اپ اینڈ ویلکم بیک اندر گیم پلے ویڈیو گائیز میں آ گیا ہوں دوبارہ سے رو پی رو وائس ٹاؤن کے ایک اور مزگار گیم پلے ویڈیو لے کر اور آ جانے والا ہے شنچین ہم سے ملنے کے لیے بڑھ گئیز ایک نیٹ یہاں پر یہ بندہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آ گیا ارے بھائی اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو ارے میں بینک سے چوری کر کے لے کر آیا ہوں اور میرے سامنے سے ہٹ جا کیونکہ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے لیکن اتنے سارے پیسے کہاں لے کر جاؤ گے مجھے بھی تھوڑا سی پیسے دے دو ارے گائیز یہ کیا میں نے تو اس کو بھائی کیک مار دی ہے جلدی مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا گائیز وہ بندہ میرے سے ڈر کے بھاگ رہا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہیں وہ مجھے مار نہ دے ہاں گائیز یار دونوں کا پاگل بن چکا ہے ارے ایک منٹ کار والے تو روک لے تیری کار مجھے چاہیے کیونکہ مجھے ٹپسن کے پاس جانا ہے گائیز دیکھو اوہ بھائی یہ تو بھاگ گیا تیری ایسی کی تیسی ایسے تھوڑی بھاگنے دوں گا تجھے اس کی کار پلٹ دی میں نے اوہ بھائی صاحب ارے یار گائیز دیکھو یہاں پر اس کی کار میں نے پلٹ دیے اور یہ سیدھی بھی ہو چکی ہے چلو اسے جلدی سے لے کر چلتا ہوں ارے بھائی سامنے سے اٹھ جا اوہ گائیز یہ کیا میں نے تو سامنے والے کی کار کو بھی ٹھوک دیا ہے مجھے یہاں سے پتلی گلی سے نکال لینا چاہیے ورنہ وہ دونوں اگر اٹھ گئے نا گائیز تو وہ میرا پتلہ بنا دیں گے مار مار سے جیسے بھی گائیز کالے کالے لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے گائیز آپ لوگ ٹپسن کو مسہ بجنا اوہ بھائی یہ کیا گائیز گلتی سے میں نے ایک جٹ کے بٹن پر کلک کر دیا اور میں تو چلتی کار تھی نیچے گر گیا لیکن گائیز بچ گیا دیکھو ون ایہ پی میری پاور بچی تھی تھوڑا سو اور گائیز اگر گھس جاتا تو میں تو گائیز پکا مرنے والا تھا تو گائیز یار دیکھو ٹپسن کے گھر پہ جانا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو اور گائیز چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزیدار ویڈیو لاتا رہتا ہوں سو فائنلی گائیز ہم لوگ آ چکے ٹپسن کے گھر پر ارے ارے گائیز کار کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں کیا لمبا سلپ مارا ہے میں نے گائیز ارے ٹپسن بوز کیا حال چالے ارے رو پیرو میں تو بلکل ٹیک ہو تو بتا کیا حال چالے ارے ارے ٹپسن بوز ابھی میں کار لے کر آ رہا تھا اور بہت ہی زور کا گر گیا میری کمار میں بہت درہ دو رہا ہے ارے رو پیرو کے بچے جب دن را سلٹا بازی کرے گا تو تیجی یہی حالت ہوگی نا کار چلانے تجھے آتی نہیں ہے سلٹا بازی کرتا رہتا ہے چل یہ سب چھوڑ اور جا کر لو شنچین کو لے کر آ جا وہ بہت ہی زیر سے تیرا ویٹ کر رہا ہے وہاں پر ارے رو پیرو کے بچے میری چھت پر کیوں جا رہا ہے ارے یا ٹپسن بوز میں تمہاری چھت پر نہیں جا رہا وہ دھوکے سے روپ لگ چکی تھی اور تم بتاؤ جلدی سے مجھے شنچین کو کہاں سے لے کر آنا ہے ارے ارے رو پیرو تجھے بتا تو رہا ہوں تو سننے کو تیاری نہیں ہے ہمارے وائز ٹاؤن کی گفا کے پاس میں شنچین کھڑا ہوا ہے اور جلدی سے جا اس کو لے کر آ جا وہ بہت دیر سے تیرا ویٹ کر رہا ہے ارے یا ٹپسن بوز بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہے اور تم مجھے اب بتا رہا ہو گائز یار آج بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ ہمارے سٹی میں آ رہا ہے گائز ٹپسن اور گائز یہ کیا یہ تنے سارے پیسے لے کر کون آ گیا گائز اوہ بھائی میری کار سے نیچے اتر جا یار ارے یار گائز یہ تو میری کار بے اوہ گائز دیکھو میں نے اس کو نیچے فیک دیا ہے گائز ابھی مجھے جلدی سے جانا ہے گائز شنچین کے پاس ارے ایک منٹ گائز یار مجھے یاد ہے یار ٹپسن نے بولا تھا کہ گائز شنچین ہماری بائیک پر آئے گا بیٹ کر کار پر نہیں آنے والا گائز یار شنچین کے لیے مجھے پہلے بائیک دوننی پڑے گی بٹ گائز میں بائیک کانسے لے کر آ رہا ہوں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرا گھر بہت زیادہ دور ہے یہاں سے چلو ایک کام کرتا ہوں تھوڑی سی نا گائز یہاں کار رک لیتا ہوں اور ایک نئی بائیک مانگا لیتا ہوں گائز شنچین بائیک پر بیٹ کر آئے گا اور فائنلی گائز یہاں پر میری مانسٹر بائیک آ چکے جلدی سے لائک کر دو گائز آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہونا گائز ہمارے رو پیرو کا ایکسرنڈ ہو جاتا ہے گائز جلدی سے لائک کر دو رو پیرو نہیں آیا لیکن گائز اس بار اپنے ٹپسن بوس نے گائز ان کو بھلایا شنچین کو اپنے اوہ بائی گائز یہ کیا ہوا ارے ارے مر مک جانا رو پیرو اوہ بائی صاحب گائز یہ کو ون ایٹ پی پاور بچی تھی گائز آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے ہونا تب ہی تو گائز ہمارے رو پیرو کو ایکسرنڈ ہو رہا ہے اے گائز یار اتنا کہنے کے بعد بھی آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو یار لائک کر دو گائز لائک کرنے کے کون سے پیسے لگ رہے اور گائز چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے نا کیونکہ میں جا رہا ہوں گائز شنچین کو لینے کے لیے بٹ گائز ایک منٹ یار یہ تو مجھے شنچین دکھائی دی رہا ہے چلو نیشو ترکر اس کے پاس میں جا کر دیکھتا ہوں ارے یار یہ شنچین ہے یا پھر کوئی اور ہے ارے یہ تو شنچین ہی ہے ارے بھائی شنچین تم پیدل پیدل یہاں تک کیسے آگئے تم تو گوپا کے پاس میں کھڑے ہوئے تھے نا ٹپسن نے مجھے بتایا تھا اور میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا تھا ارے تم تو وہ ہی روپیرو ہو جس کے بارے میں میں نے بہت ساری کہانی سنی ہے اور ٹپسن بوس نے بھی مجھے بتایا تھا تمہارے بارے میں تم تو بہت ہی تگڑے دیکھتے ہو میں تو گوپا کے پاس سے پوچھ پوچھ کر آ گیا کہ روپیرو کا گھر کہاں پر ہے اور ٹپسن کا کہاں پر ہے ارے شنچین تم بلکل بھی ٹینچن مطلب میں تمہیں اب اپنے ساتھ میں لے کر جانے والا ہوں چلو جلدی سے میرے ساتھ میری بائک پر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اپنے ٹپسن بوس کے پاس ارے نہیں نہیں روپیرو تم چلے جاؤ میں پیدل پیدل آ جاؤں گا ٹپسن کے گھر پہ کیونکہ مجھے سٹی کے اندر پورا بھومنا ہے تم جاؤ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں ارے یار گائیس انچین مجھے بولا کہ گائیس وہ پیدل پیدل ٹپسن کے گھر پہ آ جائے گا تو چلو یار میں بائک لے کر کھا مکھا ادھر آئے اور اتنا سارا پیٹرول ویسٹ کر دیا میں نے اوہو بائی گائیس یہ کیا ہو گیا ارے یار یہ کیا آفت آرہی گائیس آپ لوگ لائک نہیں کر رہا ہوں ویڈیو کو یا پھر گائیس کسی نے میرے اوپر جادو ٹو نہ کرا دیا ہے یار اوہو بائی کار والے مجھے کیا مارنا چاہتا ہے اوہو گائیس دیکھو یار یہ میرے اوپر کار چڑھانے کی تیاری کر رہا ہے بیٹا ایسے تجھے بھاگنے نہیں دوں گا یہاں سے تیری ایسی کی تیسی گائیس اس کے اوپر روپ مار دی میں نے اور اس کی کار یہاں پر چھین لی ہے اوہو بائی صاحب گائیس یہ کار سے خود ہی کو ادھ گئے اپنی جان بچانے کے لیے بات ہو گائیس چلو اس کی کار کو سیدھا کرتا ہوں ارے ارے گائیس یہ کیا ہوا کار سیدھے کرنے کی چکر میں تو مجھے لگ گئی ارے کلو پولیس والے مجھے مارنے کے لیے کیوں آیا تیری ایسی تیسی گائیس یار گلتی کار والی کی تھی پھر بھی یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے گائیس بائیس ٹاؤن کی پولیس بہت زیادہ حرامی ہے اور یہ کار سیدھا ہونے کا نامی نہیں لے رہی ہے ارے یار کار جلدی سے سیدھی ہو جانا مجھے بہت دیر ہو رہی ہے اب ایک کام کرتا ہوں سائیڈ سے جا کے کیک مارتا ہوں اس کے اوپار اوہ بھائیس اب گائیس ایک ہو کیک ماری کار کے اوپار اور کلو پولیس والے تو کھاما گئی مر گیا گائیس یار دیکھو میں پولیس والے کو بول رہا تھا کہ یہاں سے چلا جا اپنی جان پیاری ہو تو بڑڑ گائیس وہ نہیں گیا اب اس میں میری کیا گلتی ہے ہاں تو گائیس چلو یار بینہ دیری کیے فٹا فٹ سے چلتا ہوں کیونکہ گائیس شنچین ٹپسن کے گھر پر پہنچنے والا ہوگا ارے ارے رو پیرو بھائیہ اور کتنی دور پیزل چلنا پڑے گا میری تو ٹانگیں دکھ چکی ہیں یہ بس پہنچنے والے ہیں فائرلی گائیس ہم لوگ آ چکے ٹپسن کے گھر پر اور شنچین جا کر کھڑا ہوگے ٹپسن کے پاس میں کیونکہ گائیس شنچین پہلے سی ٹپسن کو جانتا تھا اور وہ دونوں کے دونوں گائیس باتیں کر رہے ہیں اور میں یہاں پر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہا ہوں ارے ارے شنچین تمہیں آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہونا اور اس رو پیرو نے تمہیں کچھ تو نہیں کہا نا مجھے بتا دینا اس رو پیرو کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں شنچین تم تو بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہو مجھے اور تم کتنے پیارے سے ہو شنچین ارے گائیس یار دیکھ رو نا ٹپسن کو یہ میری بیزت ہی کرنے میں لگا رہتا ہے گائیس اگر ارے ارے ٹپسن بوس آپ تو بہت اچھے ہو میری تعریف کر رہے ہو اور یہ رو پیرو بھائیہ بھی بہت اچھے ہیں یہ مجھے گماتے گماتے پوری وائس ٹاؤن سٹی میں لے کر آگئے ہیں اب تمہیں یہی پر رہوں گا ارے ارے ہاں ہاں شنچین تم اب ہمارے ساتھ میں ہمارے سٹی میں رہنا کیونکہ ہمارے سٹی میں بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے تم رہے لیس اینٹوس میں جا کر بہت ہی زیادہ تھک چکے ہوں گے اب تم ہمارے رو پیرو بھائیس ٹاؤن سٹی میں ہی رہنا بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے یہاں پر ہاں تو گائیس یار یہ دونے کے دونوں باتیں کرنے میں لگے پڑے ہیں چلو میں یہاں سے نکل لیتا ہوں ورنہ یہ لوگ مجھے بھی پکا دیں گے گائیس چلو میں یہاں سے دور آ چکا ہوں تو دوستو آئی ہوپ یہ گیمپلی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دو اور گائیس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں ایسی مسئد دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی